اور اس سمیں ہم لوگ چلیں گے ویل ویٹ بیٹس کے سٹوڈیو میں جہاں پر آج کے وچن کو سنانے کے لیے پرمیشور کے داس روبین بھیا آ چکے ہیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں کتنا بیتاب ہوں آج سننے کے لیے میں نے ان سے آخری والا جو میسیج سنا تھا بہت 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 سال پرانی یہ بات ہے اور اس سمیں روبین بھیا کے لیے جو ٹائٹل تھا وہ تھا جسٹ میریڈ اور انو آشو شاید بہت ہی چھوٹے ہوں گے جب میں نے ان کا لاس میسیج سنا تھا اور اس کے بعد میں ایک لمبے گیپ کے بعد میں آج میں آرام سے بیٹھ کر کے پھر سے ایک بار ان کو سننے جا رہا ہوں اور روبین بھیا ایک سمیں میں ناکپور کے پریئر سل کے بہت ہی ایکٹیو میمبرز میں سے رہے پھر مجھے نہیں معلوم وہ گروپ کیوں ابھی نہیں ہے یا پتہ نہیں ہوگا بھی شاید پر اتنی خبر میں نہیں جتنا ان دنوں میں انہوں نے ایک نیا مومنٹ ہی ناکپور شہر میں اور گھر گھر میں دعا پرارتھنا ہونا یہ ساری باتیں چل رہی تھی تو روبین بھیا میں آگے کا سمیں آپ کے پاس دے رہا ہوں آواز آ رہی ہے جی ہاں جی ہاں بول سکتے ہو آواز آ رہی ہے اچھا ٹھیک ہے میں پرمیشور کو کا بہت بہت دنیواد کرتا ہوں کہ اتنے ورشوں تک اس نے مجھ کو سنبھال کر رکھا اور میرا جب چھوٹا ہوا کار یہ تھا وہ پھر سے ایک بار لوٹانے کی کوشش ہے اس کی کہ وہ جو کار یہ ہمارے ذریعے سے اس ناکپور شہر میں ہوا اس کاریوں کو اور یہاں ایک بات میں بتا دوں کہ ہمارے ساتھ کے جو لوگ تھے اس میں سے ادھکتر بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے لیکن بڑے خوشی کے ساتھ بولتا ہوں کہ یہاں اپنا کاریا کر کے نکل گئے اور لگ بھگ اب ان میں سے ہم دھو چار لوگ ہی بچے ہیں اور ہم اس کاریوں کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور میری کوشش یہ ہی ہوگی کہ اس کاریوں کو میں آگے لے کے جاؤں پر مجھے شکتی دے سامر دے اور جو کچھ میں بولنا چاہتا ہوں میں سب کچھ اس کے ہاتھ میں رکھتا ہوں کہ میں نہ بولو لیکن پویتر آتما مجھ میں سے ہو کر بولے اور لوگ آشیش کو پائے جوان آشیش پائے بزرگ آشیش پائے اور جتنے اس پریوار سے جڑے ہوئے ہیں سب آشیش پائے میں ریکیسٹ کروں گا سوشما سے کہ وہ ملکس رچیت سو سماجر اس کا چھٹوہ حد دیا ہے ایک سے لے کے چار تک پڑ دیں ملکس رچیت سو سماجر اس کا چھٹوہ حد دیا ہے ایک سے لے کر چار تک وہاں سے نکل کر وہ اپنے دیش میں آیا اور اس کے چیلے بھی اس کے پیچھے گئے سب کے دن وہ آرادنا لہ میں اپدیش کرنے لگا اور بہت سے لوگ سن کر چکت ہوئے اور کہنے لگے اس کو یہ باتیں کہاں سے آگئی یہاں کون سا گیان ہے جو اس کو دیا گیا ہے کیسے سامردھ کے کام اس کے ہاتھوں سے پرگٹ ہوتے ہیں کیا یہاں وہی بڑھائی نہیں جو مریم کا پتر اور یاکوب یوسیس یہودہ اور شمون کا بھائی ہے کیا اس کی بہنیں یہاں ہمارے بیچ میں نہیں رہتی اس لیے انہوں نے اس کے وشے میں ٹھوکر کھائی ایشو نے ان سے کہا بھاوشیو دکتہ کا اپنے دیش اور اپنے کٹم اور اپنے گھر کو چھوڑ اور کہیں بھی نرادر نہیں ہوتا پربو اپنے ان وچنوں کے پڑے اور سنے جانے پر آشش دے یہاں پر ایشو مسی اپنے نظر میں آیا ہوم ٹاؤن اور ہوم ٹاؤن میں چھے لو کے ساتھ تھا جو اس کا پریوار تھا اور ہوم ٹاؤن میں جب ہم بھار سے ٹرانسور ہو کے جب واپس اپنے گھر آتے ہیں تو کتنی خوشی خوش رہتے ہیں خوشی ہوتی ہے ہمارے پریوار کے ساتھ جڑنے کا جڑنے کی خوشی ان سے ملنے کی خوشی دوستوں سے ملنے کی خوشی اور ہمارا اپنا نظر جو ہمارا جانا پہچانا ہے لیکن یہاں پہ جو سننے والے اور سب کا دن پربو جی آراد نیم میں عبدیش دے رہے تھے اور سننے والے چکیت ہو گئے ہیں سن کر کہ یہ سب باتیں اس کے پاس اس منوشہ کے پاس میں ان کا سمبودن دیکھئے انہیں ایشو مسی کو ایک منوشہ کے روپ میں دیکھا کہ اس منوشہ کے پاس میں یہ سب باتیں کہاں سے آئی اور یہ کیسا گیان ہے جو اسے دیا گیا ہے لوگ ان باتوں کو سمجھنے نہ پائے اور انہوں نے ایشو مسی کے ویبھاؤ کو اس کے آشتر کرم کو دیکھنے کے بعد بھی قریب قریب اس کو نکار دیا اور اس کو سمت کر دیا کہ یہ وہی بڑای نہیں ہے جو مریم کا بیٹا ہے اور جیمز جوڈس چوزف اور سائمن کا بھائی ہے کیا اس کی بہنیں ہمارے بیچ میں نہیں یہاں تک انہوں نے پرمیشور کو سیمت کر دیا بان دیا تب ایشو مسی کو بڑے دکھ کے ساتھ اپنے ہی نگر میں یہ کہنا پڑا کی نبی اپنے نگر میں اپنے کٹم میں اور اپنے گھر کے اتیرکت اور کہیں اس کا نرادر نہیں ہوتا بڑے دکھ کی بات ہے ایک نبی کا ایک مسیح کو اپنے کو آپ کو ایک نبی کے روپ میں پرستط کرنا پڑا اونچے پر تھا لیکن اس کا کہنے کا تاتھ پر یہ تھا کہ ایک نبی کا اس کے گھر میں ہی رسپیکٹ نہیں ہوتا ہے تو جو لوگ آشیر چکت ہو گئے تھے انہوں نے پرمیشور کو جو لیمٹ کر دیا انہوں نے جو منوشک منوشک کا انہوں نے وہ کیا منوشک کے روپ میں انہوں نے دیکھا پرمیشور کو ایشو مسی کو کہ یہ تو وہی پتر ہے جو مریم کا یہ وہی بڑے ہی ہے اس کو ایک کارپینٹر بنا کے رکھ دیا لیکن اس کا نام it is above all names a matchless name ایک بھی گرو ایک بھی ریلیجیس لیڈر ایک بھی بھگوان ایک بھی سنت کسی نے آنچ تک یہ کلیم کو کیا ہے کسی نے آنچ تک یہ کلیم کو کیا ہے کہ اور اس کی کھاتی دن پر دن بڑھتی چلی گئی ایس یا میریکل ورکر، ایس یا ویمیکر اور سناغوگ میں، ارادنلہ میں تا ہی بار پچار کر چکا تھا اور یہاں پر جب پانچوی عجی میں ہم چلتے ہیں تو وہاں پہ جائرظ جو ہے اکیس ساکے ہم دیکھیں گے جائرز جو سنگوگ کا رولر تھا یہ خیاتی ایشو مسیح کی اس تک بھی پہنچی اور ایشو مسیح ناؤں سے اتر کر اس پار چلا گیا اور جھیل کے پاس ٹھہر گیا جب ایشو مسیح کو لوگوں نے دیکھا تو ایک بڑی بڑا جو وائبل میں جو وارڈ استعمال کیا گیا ہے وشال سمو اس کے آجو باجو اکترت ہو گیا اور تب یہ جو یہ یائیر تھا جائرز وہ آرادنیلے کا ایک ادھکاری تھا وہ ایشو مسیح کی پاس میں آیا اس کے چرنوں میں اس کے پیروں میں گر گیا اور کہتا ہے کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے پر ہے کیا تُو میرے ساتھ چلے گا تاکہ اس کے اوپر تُو ہاتھ رکھ کر اسے چنگا کرے اور وہ جیویت رہے ایشو مسیح نے کہا ہاں میں ساتھ تیرے ساتھ میں چلوں گا اور وہ یائیر کے گھر کے لئے چل پڑے اس کے بعد پھر لکھا ہے کہ پھر سے ایک بڑا سموہ ایشو مسیح کے آجوبہ جو اکتریت ہو گیا اور وہ اتنا بڑا وشال سموہ تھا کہ وہ لگ بگ ایشو مسیح پر گرنے لگے اور یہاں پہ اور لکھا ہے کہ اس بھیڑ میں جب وہ یائیر کے گھر جا رہا تھا کہ ایک بھیڑ میں ایک ستری تھی ستری کے نام کا علیک نہیں ہے بائبل میں کہیں پہ بھی جس کو بارہ ورڈ سے لہو بہینے کی بیماری تھی اس کا بھی علیک نہیں تھا کہ اور اس کے پتی نے اس کو ان پرستیتیوں کے چل تے چھوڑ دیا تھا اور سارا پین وہ اکیلی ہی سہ رہی تھی اس کے بارے میں بھی کچھ صاف نہیں لکھا ہوا ہے لکھا ہے کہ اس نے بہت سارے ویدیوں سے دھکھ اٹھایا یہاں تک کی اس نے سب کچھ اپنا پیسہ ویہ کرنے کے باڑ بھی یہاں ویدیہ تو ہوتے اس لیے ہے کہ ان سے ایک ہیلنگ ٹیچ ملے اور جو بیماری ہے اس میں ریلیف ملے پر یہاں لکھائے کہ اس نے ویدیوں سے بہت سارے ویدیوں کے پاس جاتی تھی شاید وہ دھک اٹھایا اور پورا پیسہ کھرچہ کرنے کے باڑ بھی کوئی لاب نہ ہوا بلکہ وہ اس سے اور ادھک بیمار ہو گئی نو ریلیف ہے سچ اور ایسا لگتا ہے کہ جب وہ بارہ سال سے بیماری کی ٹھئیٹمنٹ کر رہی تھی تو اور اس لیے یہ بھی لکھائے کہ اس نے سارا پیسہ ویہ کرنے کے باڑ بھی کوئی لاب نہیں پایا اور اس نے اس کراؤڈ کو جوئن کر لیا کیونکہ اس نے ایشو مسیح کے بارے میں کچھ سن رکھا تھا شاید سن رکھا ہوگا کہ یہ بیماروں کو چنگا کرتا ہے اور لوگوں کو چھو کر چنگا کرتا ہے اس کے چھونے سے لوگ چنگے ہو جاتے ہیں اور وہ کراؤڈ میں اس کے پیچھے ہولی لیکن ان بارہ ورشو کیس بیماری نے اس کو بہت ویک کر دیا تھا جبکہ شریر سے پورا لہو جو بہے چلا تھا اس سے کافی ویک ہو گئی تھی وہ اور کراؤڈ کو جوئن کرنے کے بعد وہ پیچھے پیچھے شاید دھکا مکی کھاتے کھاتے کوئی یہاں ڈھکیلتا ہوگا کوئی وہاں ڈھکیلتا ہوگا لیکن وہ شی واس پرسنگ آن شی واس پرسنگ آن ٹورس جیزس اور اس نے اس کو ایک وشواس تھا کہ اگر میں اس کو چھو لوں اس کے وستروں کو بھی چھو لوں تاہی ویل بھی ہیلڈ لیکن اس بھیماری کے چلتے ہیں اور جو اس سمیں کا جو جو جویش لاؤ تھا وہ جویش لاؤ اس بڑیڈنگ کو لے کر اتنا کٹھن تھا کی وہ آئیسولیٹڈ ہو گئی تھی وہ کوئی سوشل یا ریلیجیس فنکشن میں نہیں جا پاتی تھی اور اس میں جو جو جویش لاؤ میں جو ورڈ یوز کیا اس بلیڈنگ کے لیے وہ ہے نیدھا اس بیماری نے اس کو کمزور کر دیا تھا سوشلی ریلیجیسلی شیو آؤٹکاسٹ اس پرکار سے جیسے پوریو کارنٹین میں ہو نہ وہ کوئی برسڈے اٹین کر سکتی تھی نہ کوئی ماریج اٹین کر سکتی تھی نہ خود شایدی کر سکتی تھی بکوز آف دس ٹربل اس بیماری کے وجہ سے اور اکر شایدی کر بھی لی اور یہ شیو آنکلین تو یہ جو بلیڈنگ ہے اس بلیڈنگ شود سٹوپ اس بلیڈنگ شود سٹوپ ویدن سیون دیز تو بی کلین اور اسی وجہ سے یہ ایسا گراؤنڈ بن جاتا تھا آدمی کے لیے کہ وہ ڈایورس بھی دے سکتا تھا بٹ یہ ستری کو اتنا جو وشواس آ گیا تھا شیو کپ ڈاون پرسیگ فوروڈ توورڈ جیزس کسی بھی طریقے سے میں اس کے پاس پہنچ جاؤں اس کے کئول وستروں کو تو چھونو اور کئول چھونے سے میں چنگی ہو جاؤں گا ایسا وشواس اس کے اندر جاگریت ہوا اور اس نے کیا کیا اپنے سارے سٹرنٹھ کو ارجت کیا سی مسٹرڈ آ آل سٹرنٹھ اور شی پرسڈ آن ٹورڈ جیزس اور انگلیش بائیبل میں لکھا ہے کلوک کلوک یہ شبد یوز کیا گیا ہے کہیں جگہ پہ ہلم آف دا گارمنٹ یوز کیا ہے کلوک ہوتا ہے لوس گارمنٹ ویڈاوٹ سلیوز اور جو جب یو بچہ یہودی جاتی کا بچہ جب تیرے یہودی سما دائے کا بچہ جب تیرہ سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو ایک پریر شال دی جاتی ہے جس کو تلیت بولتے ہیں اور اس شال ہوتی ہے وہ اور اس میں اس میں فرنجس ہوتی ہے جو اورنمنٹل بارڈر کے ساتھ لوس تھریڈ میں بینی جاتی ہے لوس تھریڈ ایسے چھوڑے جاتے ہیں اور اورنمنٹل بارڈر ہوتا ہے اس شال کے اوپر اور اس سمیں لگ بگ ایشو مسینے بھی اس کلوک کے ساتھ وہ شال اوڑا ہوا تھا اس کا انٹینشن اس طریقہ یہی تھا کہ اس دھاگے کو بھی اگر میں چھو لوں تو میرا لہو بہنا بند ہو جائے گا اور بھیڑ میں دھکتا کھاتے ہوئے اور اتنی ساری باتوں کو سہتے ہوئے جو اس کے دماغ میں گھومتے ہوگی وہ بڑھتی چلے گئے ایشو مسینے کو ایک بار چھو تو لوں اس کے کپڑوں کو چھو لوں اس دھاگے کو چھو لوں تو میں چنگی ہو جاؤں گی اور وہ اس پرکار سے اس کے پیچھے سے اس کو پریس کر دے تھی کیونکہ سامنے سے جانے کی اس کے ہمت نہیں تھی میں اتنا سمیں تھا اس کے پاس میں کہ پربو جی میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کر دے کہ میں چنگی ہو جاؤں اور آگے اس لیے بھی نہیں جانا مانگتی تھی کیونکہ اس بھیڑ میں کہی اس کے گھر کے آس پاس کے لوگ ہوں گے جو جانتے ہوئیں گے کہ کہ اس کی آنکلین اور اس کو بیماری کیا ہے لیکن اس نے اس نے سارے اپنے سٹرنگھ کو اکھٹا کر کے اس نے بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی اور اس کی ایک اچھا تھی کہ میں پرمیشور کو چھولو اور that one touch can heal me میرا بریڈنگ سٹاپ ہو جائے گی میری سفرنگ سٹاپ ہو جائے گی یہ جو سٹیگما سوسائیٹی کا میری اپر میں ہے وہ سٹاپ ہو جائے گا اور ایک اچھا لیڈا کلین لائف اور پرس آن کرتے کرتے پرس آن چاہی سٹاپ جسوس کو کسی بھی کر کے اس نے اپنے ہاť کو پرائیا اور اس دھاکے کو چھوا the very moment she tested threat she was healed that bleeding stopped اس نے اپنے دہ میں اس بات کو انبہو کیا کہ لہو بہنا بند ہو گیا ایشو مسی نے ادھر اپنے دیکھا کہ مجھ میں سے سامرس نکلی ہے power has gone out from me اور جیسوس امیجیٹلی ترن اراؤن دیکھنے کے لیے کہ کس نے مجھے چھوا کیونکہ مجھ میں اسے سامرس نکلی ہے کوئی سامنے نہیں آیا پیچھے مڑ کے چاروں طرف اس نے درشتی کی چاروں طرف درشتی کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک ستری ڈرتے ہوئے کاپتے ہوئے آئی اور اس کے سامنے گر پڑی اور اس نے ایشو کو سب کچھ بتا دیا جو اس کے ساتھ ہوا تھا واپنے دیکھا کہ ایک سامنے گر پڑی اور اسے سامنے گر پڑی اور اس کے سامنے گر پڑی لیے دیکھا کہ ایک سامنے گر پڑی تُو نے مجھ کو کیوں چھوا بلکہ اس نے کہا کہ کتنا چھا لگا کان میں سننے کے لیے اس طریقو بیٹی جو نگلیکٹڈ تھی جو جو جویش لاؤس کے انڈر میں تھی سامنے ڈیاغ دیا تھا یہاں پڑی ایشو مسیح بیر حافی یہاں پڑی ایشو مسیح بڑی پریانے یہاں پڑی ایشو مسیح بڑی پریانے سے شکریہ یہاں پڑی ایشو مسیح بڑی پریانے کیا پڑی ایشو مسیح بڑی شüre اللہ حافی اور اس نے کہہرت بیٹی یہاں مت кто بگی تیرا پڑی شکریہ گو جises اور پڑیotros بیٹی جو ذور就是說 بیٹی کوڑی گو ان پیس کا مطلب یہ ہے کہ شانتی سجا بھول جائیں سب باتوں کو what you have lost everything will be restored سب کچھ واپس مل جائے گا the money you have lost the health you have lost اس کا مطلب گو ان پیس کا ورز everything restoration, prosperity, healing complete healing instant healing is everything thank you Jesus یہ میرے پرمیشور کا مہان کام ہے لوگ تو پریس کر رہے تھے اتنے لوگ کروڑ میں thousands of people pressing over Jesus but no one was healed why only this woman کیونکہ ریشی مسیح نے دیکھ لیا تھا اس کو اس کے وشواس کو اس نے دیکھا تھا and only that lady was healed was in a desperate need of that healing جو سماعت سے loss سے تھک چکی تھی Prabhu جی نے اپنے چنگائی کو بھیجا آج جوانوں سے میرا یہی کہنا ہے press on to Jesus young man young woman don't give up don't give up on your dreams don't give up on your career چاہے you may be unemployed چاہے آپ کی پدونتی رکوی ہوئی ہے چاہے آپ ٹرانسور چاہتے ہیں اپنے نیٹیو پلیس میں بہت ساری باتیں چاہے بیماری بھی ہو سکتے ہیں but press forward towards Jesus press forward towards Jesus try to touch him one touch that supernatural touch can restore everything اور یہ دھیان رکھیے I am talking to young women and young girls میرے پریوار میں کاریب دو بچے میرے پاس میں ہیں دو بچے سدانشو کے پاس میں ہیں ایک بیٹی بھیل گاؤں میں ہیں وہاں پر مونو ہے ریا ہے سب کے میری دعا ہے کہ اس بات کو مت بھولیے you are not mediocre you are a masterpiece of God you are unique in His sight آپ بہومولیہ ہے پرمیشور کے درشتی میں اور اس کے لئے میں پڑھنا چاہتا ہوں میں سشما سے بنتی کروں گا کہ بھجن سیتہ 149 13 سے 18 تک پڑھ دیں کہ how you are unique پرمیشور کے وچار تیرے لئے کیسے ہی بہومولی ہے بھجن سیتہ 149 13 سے 18 میرے من کا سوامی تو تُو ہے تُو نے مجھے ماتا کے گرد میں رچا میں تیرا دھنیواد کروں گا اس لئے کی میں بھیانک اور عدبو تریتی سے رچا گیا ہوں تیرے کام تو آششرے کے ہیں اور میں اسے بھلی بھاتی جانتا ہوں جب میں گپت میں بنایا جاتا اور پرتوی کے نیچے ستھانوں میں رچا جاتا تھا تب میری ہڈڈیاں تجھ سے چھپی نہ تھی تیری آنکھوں نے میرے بیڈال تتو کو دیکھا اور میرے سب انگ جو دن دن بنتے جاتے تھے پھر اچھے جانے سے پہلے تیری پستک میں لکھے ہوئے تھے میرے لئے تو ہے پرمیشور تیرے ویچار کیا ہی بہومولی ہے ان کی سنکھیا کا جوڑ کیسا بڑا ہے یدی میں ان کو گنتا تو وہ بالو کے کنکوں سے بھی ادھک ٹھہرتے جب میں جاگ اٹھتا ہوں تب بھی تیرے سنگ رہتا ہوں پربوین مچنوں کو ہماری جیون میں آشش کے روپ دیں تُو نے میرے بھیتری انگوں کو پنایا ہے جب میں ماں کے پیٹ میں گرب میں رچا جاتا تھا میرا کوئی انگ تُس سے چھپا نہیں تجھ کو معلوم تھا کہ میں کون ہو لڑکا ہوں لڑکی ہوں میرے انگلیاں کتنی ہیں سب کچھ تُس کو پتا تھا میری ہڈیوں کو تُو نے دیکھا تیرے درستی سے چھپی نہیں اور تیرے پاس ایک پستک ہے یہاں پر لکھا گیا ہے جس میں میرے دن جو نیوکتر کیے گئے تھے وہ لکھے ہوئے تھے اور یہ سب تب ہوا جب کچھ بھی آستیتی و میں نہ تھا تُو نے میرے بیڈال سریر کو بھی دیکھا تیرے بیچار میرے لیے کیا ہی بہمولیا ہے ہاں پرشیس آہم اگر گنوں اگر گننے بیٹھوں تو ریت کے معلوموں سے بھی ادھک ہے ہاں ایم ٹھینکیو تیرے کام کے ساتھ بوت ہے ایم فیور فولی اور ونڈر فولی میڈ اسے لئے جوانوں سے میں منتھی کروں گا کہ دونٹ فرگت کہ آپ نے مانسٹر پیس ان گوڈس اینڈ آپ پریشیس ان اس سائٹ بیفور آپ پریشیس ان اس سائٹ آپ پریشیس ان اس سائٹ اور اس وقت ایک ایک قویتہ کو میں پڑھوں گا جے کھاریس کلاس کی بچی نے لکھی let the light within you shine مجھے بہت اچھی لگی وہ اس لئے میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں گیاری ککشا کی بچی ہے اس نے لکھا کہ let the light within you shine you have come a long way working your inner self now let the uncomfortable thoughts disappear from yourself but do not ever fall for people's fears do not fold hold on to everything too tight release the clutch that it no longer felt right every day's work may feel like a stepping stone on life's pathway for there will always be a hope's ray support yourself from love and acceptance the more worthy you will feel you do not always have to pretend for it is not a real let your mind go beyond what your thought was possible let your inner voice be audible let your heart glow with the work you do choose to cherish and love yourself as the divine do tell yourself you are unique and so is everyone else for we are all one in life's race make affirmations to only speak of the good and be happily so you should let the light within you shine and everything will seem fine so let that light shine within you that I am talking to young men and young women let that light shine within you don't quit don't give away because and don't give up and don't quit because quitters don't win and winners don't quit or in those words I will close what you have seen the parcel you have seen what you have seen in the presence where there is something in which a tragic thing that goes to post it is written fragile handle with care life is too short and fragile handle it with prayer پربو جی انوچنوں کے سنے جانے پر آشیج دے اور پربو جی انوچنوں سے لوگوں کو پرسائد کرے ہمارے بزرگوں کو مدد کرے اور جوانوں کو پرسائد کرے نوت تو پیٹ بات تو فائٹ اور پرس آن توڑا جیسوس اور ایم سن لائف آمین موسیقی